اسلام علیکم فرائل ہاسوائی ویلوگ کے طرف سے آپ سب کو میرا سلام امید کرتی ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے حیریت سے ہوں گے آج میں اپنا ویلوگ سٹارٹ کروں گی ایٹین افتہ سہری سے ایٹین سہری میں میں نے کیا اپنا ہے تھا سب سے پہلے تو سہری میں میں نے پراتھا اپنا ہے تھا لیئرز والا نئے سٹائل سے میں جو ہوں اس کو بیل لوں گی گلائی میں گلائی میں اچھی طرح میں بیل لوں گی اور یہ دیکھیں گھیل لگا دوں گی اچھی طرح اس کے اوپر سارا میں دیکھیں اچھی طرح مکس کر دوں گی اس کو اور اس کے پھر میں فالڈن کروں گی نیو سٹائل سے میں کہا اس تھوڑا سا نئی طریقے سے درہ پراتھا بناو اور اس کی لیئرز بھی کافی اچھی بن گئی تھی خوشکہ لگا کے اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی خوشکہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس لیئرز بن جاتی ہیں اس کی اور دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک اس سائیڈ سے میں فولڈ کروں گی پھر میں دوسری سائیڈ سے بھی فولڈ کروں گی اس کو یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اب اس کو گلائی میں جو ہے میں گلائی میں جو ہے اس کو پھر میں رول کروں گی دین ہمارا جو پیڑا ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا فرائی کے پھراتھے کے لیے دیکھیں اس طرح کر کے دین آپ جو ہے میں اس کو اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے کروں گی پھر بیلنے سے اس کو میں بیل کے دین فرائی کریں گے پھراتھے کو آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی امید کرتی ہوں آگے بھی آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لاؤں گی ڈیلی روٹینز کے بارے میں آج کل ویسے بھی رمضان ہے تو رمضان میں جسٹ افتاری اور سہری ہی بن رہی ہوتی ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا اپنی ڈیلی روٹینز کے بارے میں بھی اس میں شیئر کروں گی کہ افتاری کے بعد زہری کے بعد کیا ڈیلی روٹین میں ہم کرتے ہیں دیکھیں پھراتھا جو ہے میرا ریڈی ہو رہا ہے بیل لی ہے میں نے پھراتھے کو اچھی طرح کیونکہ اویل لگا ہوتا ہے کافی سٹکی سا ہو جاتا ہے یہ پھراتھا توہ جو ہے گرم کر لیا ہم نے اب اس کو بلکل میڈیم آنچ میں پکا لوں گی میں اب اس کو گھی لگا لوں گی بہت کرسپی اور یمی بن گیا تھا یہ پھراتھا دیکھیں دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے بہت یمی اور کرسپی ویسے تو ڈیلی بچوں کو میں اٹھا لیتی ہوں تو آج میں نے بچوں کو نہیں اٹھایا میں نے کہا ایسے بچوں تھوڑے سے جیب سا اور آوازار سے ہو جاتے ہیں ویسے تو ڈیلی میں انہیں اٹھا رہی تھی اور انہیں میں سہری بھی کرواری تھی لیکن آج میں نے نہیں اٹھایا بچوں کو تو اسی لیے آج ہم ہی سہری کریں گے اور پھراتھے جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے ڈن اینڈ ریڈی ہو گئے ہیں ہمیں پلیٹ میں ڈالوں گے ساتھ ہی الگوش جو تھا وہ میں نے گرم کر لیا ہے دیکھیں بلکل سکا لیا میں نے اور ساتھ ہی جو ہے مصر کو بھی میں نے گرم کر لیا ہے اور دہیں بھی ساتھ ہو جائے گا ہمارے ریڈی یہ دیکھیں مصر بھی ریڈی ہو گئے دین ہماری سہری کی جو ہے تیاری کمپلیٹ ہو گئے مصر آلگوش اور ساتھ جو تھا دہیں میں نے شکر ڈال کے اور چینیں ڈال لیا تھا اور دیکھیں ہماری اور صبح اٹھ کے جو سب سے پہلے ہے میں نے بچوں کو دودھ دینا تھا تو میں نے دودھ میں سے پہلے ملائی نکال لیا ساری کیونکہ صبح سے رات تک دودھ پڑا ہو تو ملائی کافی اچھی آ جاتی ہے میں بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں فریج میں دودھ کو چھیڑتی نہیں اگر نکال لو استعمال کر لو تو پھر ملائی بلکل نہیں ہوتی تو اس لئے دیکھیں ملائی کافی اچھی آ جاتی ہے اور دال جو میں نے بھی گوئی ہوئی ہے افتاری کے لیے افتاری میں دیکھیں آج میں کیا بھنا ہوں گی نیم گرم سا دودھ میں بچوں کو دے دیتی ہوں جب سب سے پہلے اٹھتے ہیں بچے کا کسی ٹیم مجھے یاد بھی نہیں رہا تھا لیکن بچے خود ہی یاد کروا دیتے ہیں کہ ہمیں دودھ دیں ساتھ ہی جو ہے میں جھاگ بھی لگا لوں گی دہیں کی دہیں بھی ہمارا ریٹی ہو گیا اور دودھ آ گیا تھا تو میں نے کہا ساتھ ساتھ دودھ بھی بوائل کر لوں گی دودھ کو ہمیں جالی میں ہی چھان کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ کافی مٹی اور ذرات وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور بوتل میں مکس کر کے تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گی کیونکہ خالص دودھ ہوتا ہے تو تھوڑا سا پانی ضرور میں سے ڈالتی ہوں اس کو اچھی طرح میں مکس ہوں اس لئے کرتی ہوں کہ پانی اور دودھ جو ہے اچھی طرح مکس ہو جائے اور کافی اچھا دودھ جو ہے بوائل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی جو ہے میں دال بوائل کر رہی ہوں اور بچوں کے لئے جو ہے میں پراتھا اپنا رہی صبح بچے اٹھ کے تھے بچوں کو ناشتہ کروانے لگی ہوں میں سہری کے بعد جو تھی میں صبح کی میں نے کہا روٹین آپ لوگ سے شیئر کروں دودھ جو ہے ہمارا بوائل ہو گیا اور یہ دیکھیں بچوں کے لئے میں نے پراتھے اور بچوں کو جو ہے دہیں اتھر اسی ڈال دے دوں گی اور ساتھ ہی ابراہیم کے لئے چھوٹا سا پراتھا اپنا ہے اور اس کو شکر کے ساتھ دوں گی ابراہیم جو ہے پراتھا اور شکر بہت شوک سے کھاتا ہے کافی شوک سے اور مزے سے یہ کھا لیتا ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اللہ حافظ